جسٹس جو سابق جسٹس ہے وہ جوید چودری صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو میں فرماتے ہیں کہ میں اگر احتساب کے عمل کو مکمل طور پر جاری رکھوں تو یہ حکومت دو چار دن میں گر سکتی ہے کیونکہ دو چار ووٹ ہیں ان کے پاس اور ان کے دو چار لوگ اگر میں گرفتار کرلوں تو حکومت گر جائے گی اس لیے میں ان کو گرفتار نہیں کرتا وزیر داخلہ کا بیان موجود چیئرمن نیب کا بیان موجود اس کے باوجود کوئی اگر یہ کہے کہ یہ احتساب انتقام نہیں ہے تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کو دن میں بھی سورج کی روشنی نظر نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج آسمان پر چمک نہیں رہا اس کا مطلب ہے کہ اس کی بنیائی میں کوئی نقص جنابے والا ایک سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے ہمیں یہ کہا گیا تھا اور آج بھی جو کہنے والے ہیں انہیں اتنا مطبر سمجھا جاتا ہے کہ جب ٹریری بنچیز اپوزیشن کے سوالات کا جواب دینے میں اپنے آپ کو ناکام محسوس کرتے ہیں تو اپنی مدد کے لیے جن لوگوں کو طلب کیا جاتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو گالم گلوچ سے نوازیں ان کی تقاریر ریکارڈ کا حصہ ہے اور پاکستان کے بچے کو زبانی عزور یاد ہو چکی ہیں جو یہ کہتے نہیں تھکتے تھے کہ جس دن بھی ان کی حکومت بنے گی جس دن ان کی حکومت بنے گی اسی دن سو ارب ڈالر یہ آئی ایم ایف کو ادا کریں گے اور سو ارب ڈالر پاکستان کے عوام پر خرچ کریں گے بلکہ سو ارب ڈالر ادا نہیں کرنا تھا آئی ایم ایف کے موہ پہ مارنا تھا آج بھی وہ شخص مطبر ہے اور اس کو بلایا جاتا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ گالم گلوچ کی تقریر جو ہے اس ہاؤس میں کھڑا ہو کر کرے لیکن انہیں اس کے کہوے وہ الفاظ یاد نہیں رہتے اور یہ آج بھی یہ بتانے میں کامیاب نہیں ہے کہ وہ دو سو ارب ڈالر جس کو لانے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ دو سو ارب ڈالر آج بھی کس کے پڑے ہیں اور کس کے پاس پڑے ہیں وہ کیسے پاکستان سے باہر گئے کیونکہ خود انہوں نے جو ایک کمیشن بنایا جس کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ پاکستان میں لیے گے کرزوں کی چھانبین کرے گا کہ ان کرزوں کا غلط استعمال تو نہیں ہوا اس کمیشن کی ابتدائی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ کوئی کرز جو بیرون ملک سے پاکستان کے لیے حاصل کیا گیا وہ کسی فرد کی استطاعت ہی میں نہیں تھا کہ وہ اسے اپنی ذات کے لیے یا اپنے کسی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر سکے خود ان کے بنائے ہوئے کمیشن کی رپورٹ یہ کہتی ہے جنابے والا آج پاکستان کا ہر افسر ان کا متحد ہے ہر محکمہ ان کے پاس ہے انہوں نے جن الزامات میں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا رکھا ہے ان میں سے ایک الزام ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس میں پاکستان کے قومی خزانے کو کوئی نقصان پہنچا ہے خود جو سزائیں دی گئیں جب وہ سزائیں ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں چیلنج کی جاتی ہیں تو ان سزاؤں کو ختم کیا گیا ہے سسپینڈ کیا گیا ہے جاج صاحب جنہوں نے سزا دی انہوں نے اپنے کلم سے لکھا کہ نواز شریف پر بد انوانی کا کوئی الزام نہیں ہے یہ ان کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے جناب والا دوسری سزا جس جج صاحب نے دی ان کی ویڈیو آج بھی منتظر ہے آج بھی ان کی ویڈیو منتظر ہے کہ انصاف کے ادارے اس ویڈیو کو سنیں اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے بعد اس فیصلے کو بھی پڑھیں جو اس ویڈیو کے مطابق دباؤ ڈال کر حاصل کیا گیا ہے اگر یہ انتقام نہیں ہے تو اور انتقام کس کو کہا جاتا ہے اب پچھلے تین دن سے جو اس ملک میں کھیل کھیلا جا رہا ہے درجنوں میڈیکل رپورٹس موجود ہیں عدالت فیصلہ دیتی ہے کہ جس شخص کو قیدی رکھا گیا ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا علاج کرائے فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ نہ صرف اسے اپنے علاج کرانے کا حق حاصل ہے بلکہ اسے یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ جیسا علاج چاہے اور جہاں سے علاج چاہے اس سے مستفید ہو سکتا ہے تین دن سے فائل اب گردش کر رہی ہے تین دن سے فائل گردش کر رہی ہے کیونکہ کل تقریر کر دی گئی اور تقریر وزیراعظم صاحب کی طرف سے کی گئی اور وزیراعظم صاحب اپنی تقریر میں خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ تم بے رحم ہو ہاں میں بے رحم ہوں یہ بھی فرمایا ہوں اس کے بعد کیا کسی ثبوت کی ضرورت رہ جاتی ہے کہ یہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے اور سیاسی انتقام اپنے سیاسی مخالفین سے لیا جا رہا ہے کیونکہ ہر وہ شخص جس نے سیاست میں ان کی مخالفت کی جس کی مجودگی میں یہ انتخابات میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے جس کی مجودگی میں ان کے جھوٹ اور الزام کے سیاست پروان نہیں چڑھ سکتی جن کی مجودگی میں ان کی جماعت جو ہے اس کو امیدواروں کی قلت کا شکار رہنا پڑتا تھا وہ آج جیل میں ہے اماندار ہونے کے لیے صرف ایک شرط ہے اس لمحے آپ قابل احتساب ہیں اس لمحے ہر وہ شخص جو قابل احتساب ہے صرف اپنے گلے میں دو رنگا پٹکا ڈالے ایک تصویر کھچائے وہ معصوم بن جائے گا وہ صادق اور امین بن جائے گا صادق اور امین بننے میں صرف ایک لکیر ہے کہ آپ اس کو کراس کریں اور پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں کل کے وہ سب جن کا احتساب کرنے کا یہ نعرہ لگاتے تھے جن کو کہتے تھے کہ وہ پنجاب کے سب سے بڑے چور ہیں اب وہ ان کے سالس ہوتی ہیں ان کے بحافے سالسی کرانے جاتے ہیں لوگوں کی ان کی سالسی کے نمائندے بن جاتے ہیں یہ ہے ان کا احتساب اس لیے آج جب ہماری طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ احتساب نہیں ہے یہ انتقام ہے تو یہ بالکل درست ہے اور صوفی صد درست ہے خس SEC سالسی کرتے ہیں موسیقی